اسلام علیکم کیچنوی صدرہ میں ویلکم ہے اگر آپ لوگ بھی پریشان ہیں اپنی بہت زیادہ ہیری سکن سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری پچھلی ویڈیو میں تھا ایک کوسچن آیا تھا کہ بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاودر کا ڈیفرنس بتا دیں تو یہ بیکنگ پاودر ہے اور یہ دیکھئے یہ پیکنگ پاودر میں ملتا ہے بیکنگ سوڈا بھی ملتا ہے پیکنگ فارم میں ہی لیکن میں آپ کو کھلا بیکنگ سوڈا یہاں پر دکھاؤں گی یہ دیکھئے بیکنگ پاودر یہ ہے اور بیکنگ سوڈا یہ ہے تو ہمیں جو اس ریمیڈی میں چاہیے ہوگا وہ بیکنگ سوڈا چاہیے ہوگا ہم نے بیکنگ سوڈا لینا ہے جو سمپل ایک ڈببے والا تھا تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادت باؤل اور نیسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے بیکنگ سوڈا لینا ہے ون ٹی سپون کے قریب ایک سمپل باؤل میں آپ نے بیکنگ سوڈا ایڈ کر لینا ہے نیسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے نیم گرم پانی یہ دیکھ لیے نیم گرم پانی سے تھوڑا زیادہ گرم ہے پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور بیکنگ سوڈا کو مکس کر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے اور یہ اتنی زبردست چیز بن کے تیار ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گی اس طریقے سے یہاں پر مکسٹر مکس ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اپنی بازو آگے کیجئے کسی ٹیشو کی مدد سے یا کسی کوٹن وغیرہ سے آپ نے پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کو اور اپنی بازو پیسے لگا لیجئے بیکنگ سوڈا سے جو ایک نیچرل ایک ایسٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو اس سے ہی ہوگا آپ کے جو بال ہیں وہ نیچرلی ریموو ہونے شروع ہو جائے کریں گے آپ نے جسٹ اپنے ہاتھوں کے اوپر یہ بازو کے اوپر ایک ہفتے میں دو سے تین دفعہ یہ اولا عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ نیچرلی ریموو ہونے شروع ہو جائیں گے گروت ہی نہیں ان کی ہوگی تو یہ دیکھئے ایسی پانی لگا کے چھوڑ دیا کریں اور یہ سوک جائے گا تو آہستہ سے جب سکین میں جز ہوگا تو یہ نیچرلی جو ہے بالوں کو ختم کر دے گا اور نیکس جو آپ کے ساتھ ریمیڈی جو میر ریمیڈی ہے وہ میں شیئر کرنے والی ہوں ویزلین کی ویزلین کے ساتھ ہم کیسے جو ہے اپنا ہی ریموو کر سکتے ہیں نیچرلی تو اس کے لیے ہمیں ساتھ میہا چاہیے ہوگا حلدی حلدی یہ وہ والی ہے کہ جو گھر میں خالیس ہم لے کے پسواتے ہیں وہ والی حلدی آپ کو چاہیے ہوگی خالیس ہونی چاہیے بزار والی حلدی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں اور بھی انگریڈینٹس مکس ہوتے ہیں ورنہ اس کا اثر صحیح طرح سے نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں ایک ازت باؤل چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے یہاں پر ون فور ٹی سپون کے قریب پیزلین یہاں پر آپ نے لینی ہے جتنی میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں یہ جسٹ آپ کے ایک ہاتھ کے لیے تو کافی ہوگی اگر آپ زیادہ بنانا چاہیے تو اس کی کونٹیٹی کو بٹھا لی جائے گا نیکسٹ ہم نے اس میں این فور ٹی سپون کے قریب ہی حلدی پاوڈر سیم کونٹیٹی لینی ہے آپ نے ان دونوں انگریڈنٹ کی نیکسٹ ہم نے یہاں پر لینا ہے جی نیم گرم دودھ نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ دودھ گرم ہونا چاہیے یہاں پر اور اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے تیرہ چیزیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ ایک پیارا تھا پیش بن جائے گا ہمارے پاس تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپنی بازو پر اچھے طریقے سے لگائیے پھیلا کے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جہاں پر میرے وال تھے میں نے اس کے اوپر اس مکسٹر کو لگائے ہے پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا تب ویکس وغیرہ کہاں سے ہوتے تھے تو تب ایسے ہی دیسی نوٹوں کے ساتھ سارا یہ کیا جاتا تھا پروسس تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہاں پر لگانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ بال جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور یہ جو مکسٹر ہے اچھے طریقے سے آپ کی سکین کے ساتھ تھوڑا جہز ہو جائیں تو یہ دیکھئے میں نے سارا پھیلا دیا ہے بال آپ کو نظر آئی رہے ہیں یہاں پر اور آپ کو میں ریموو کر کے بھی دکھاؤں گی ابھی تھوڑی دیر میں تو یہاں پر تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں ایک کوٹن لوں گی اور اس کو سمپل اس کے ساتھ رب کرنا سٹارٹ کر دوں گی آہستہ آہستہ سے رب کیجئے گا یہ سارے بال جو ہیں آپ کے ایسے ہی جھڑ جائیں گے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے یہ بالکل ڈاؤن ہونے شروع ہو چکے ہیں بال سمپل آپ نے کوٹن لینی ہے اور اس کے ساتھ اس کو رب کرنا ہے یہ دیکھئے بال بالکل یہاں پر اتر چکے ہیں آپ کو نظر آئی رہے ہیں یہ دیکھئے اچھے دیکھئے سے اس کو اور رب کیجئے اور بالکل سکین آپ کی صاف ہو جائے گی یہاں پر میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو حلدی ہے وہ بالکل خالص ہونی چاہیے ورنہ اس سفی کا اثر نہیں ہوگا اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ہول کر کے رکھنا ہے تب جا کے یہ برکل ساف سترے آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے بہت زبردست ریمیڈی ہے آپ آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مزیدار سی اچھی اچھی ریمیڈیز کے لیے اور دعاوں میں یاد رکھئے تھینکی سو مچ موسیقی